کانگریس کا اگلا صدر کون ہوگا اس معاملے کو لے کر سیاسی گہمہ گہمی بھی چل رہی ہے سونیا گاندی سے ششی ثرور کی ملاقات کے بعد سیاسی قیاس بھی لگائے جانے لگے ہیں وہیں اس بیچ اب جیرام رمیش کا ٹویٹ بھی سامنے آیا کانگریس کے صدر کی تلاش کب ہوگی پوری اور کیا کچھ ہے یہ پورا معاملہ دیکھیں اس ریپورٹ پہ کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ جاری ہے اس بیچ کانگریس پارٹی میں نئے صدر کو لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے کانگریس کے کئی دگج نیتا اس بات کا سنکیت دے چکے ہیں کہ وہ ادھیکشپت کا چناؤ لڑیں گے حالکہ ابھی تک کھل کر یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے زیادہ تر نیتا راحل گاندی کو ہی دوبارہ سے پارٹی کا صدر بنانے کی مانگ کر رہے ہیں اس بیچ کانگریس مہسچیف جیرام رمیش نے ایک بڑا بیان دیا کانگریس مہسچیف جیرام رمیش نے ٹویٹ کر کے کہا بھارت جڑو یاترہ کو سفل بنانے میں پوری پارٹی جھوٹی ہوئی ہے پھر بھی یہ دورانہ مہتپون ہے کہ کانگریس صدر کے لیے چناؤ لڑنے کے لیے کسی بھی صدر سے کا سواگت ہے یہ ایک لوگتان ترک اور پاردرشی پرکریہ ہے کسی کو بھی چناؤ لڑنے کے لیے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے خاص کر پارٹی نے ترتف کی آپ کو بتا دے کہ کانگریس صدر کے چناؤ میں اترنے کے سنکیت دے چکے کیرل کے تروندر پورم سے تین بار کے سانسہ شہشی تھرور نے سونیا گاندی سے ملاقات کی تھی خبر آئی تھی کہ تھرور نے پارٹی ادھیک سونیا گاندی سے چناؤ لڑنے کی انمتی مانگی ہے اور ان کو حامی بھی مل گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر راہل گاندی ادھیکش پت پر لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت آخر میں اس پت کے لیے نامانکر کریں گے ذرائع کے مطابق کچھ ہفتوں پہلے ہی سونیا گاندی نے اس کو لے کر ان سے چرچا کی تھی حالانکہ گہلوت کا صاحب ماننا ہے کہ راہل گاندی کو ہی پارٹی کا صدر بننا چاہیے اور طلب ہے کہ کانگریس صدر چناؤ کے لیے نامانکن 24 سے 30 ستمبر تک چلے گا مددان 17 اکتوبر کو نتیجے 19 اکتوبر کو آئیں گے پوری امید جتائی جا رہی ہے کہ 24 سال کے بعد گاندی پریوار کے باہر کا کوئی نیتا کانگریس صدر کی کمان سمحہ لے گا ویورو ریپورٹ تہزیب ٹی وی